بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج کل جب بھی کوئی شخص کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہی کام کرتا ہے کہ اس شخص کے نمبر کو بلا کر دیتا ہے جس سے دوسرے شخص سے ہر قسم کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور آج کل لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب رابطہ ختم ہو جائے تو تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھیں تعلقات دل سے وابستہ ہوتے ہیں نمبروں سے نہیں ہوتے ہاں اگر کوئی شخص نمبر بلا کر دے بات چیت نہ کرے تو دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے ترپ ہوتی ہے بچینی ہوتی ہے لیکن محبتیں دل سے کبھی ختم نہیں ہوتی آپ کسی شخص سے کتنی بھی نفرت کر لیں کتنی بھی جدائیاں ڈال لیں جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کے دل میں ایک دم سے ایسی طرپ پیدا ہوتی ہے جو کہ صرف آپ جانتے ہیں یا آپ کا اللہ جانتا ہے تو اسی لیے اگر آپ کے محبوب نے آپ سے تنگ آ کر ناراض ہو کر یا کسی بات پر گصہ ہو کر یا تعلقات کو ختم کرنے کے لیے آپ کا نمبر بلا کر دیا ہے اور وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ آپ کا نمبر بلا کرنے سے آپ کو ترپائے گا بیچین کرے گا آپ کا انتہان لے گا تو اس عمل کی برکت سے اس کے ہر قسم کے غلط ارادے مٹی میں مل جائیں گے وہ شخص آپ سے بات کرنے کے لیے ایسا بیچین ہو جائے گا کہ ایک منٹ سے پہلے آپ کا نمبر ان بلا کرے گا اور خود آپ کو فون کرے گا اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو اتنا سخت علیل ہو جائے گا کہ اس کی یہ بیماری صرف آپ سے بات چیت ہی دور کر سکے گی پیارے دوستو کسی شخص کو راہ راست پر لانے کے لیے اسے اپنی محبت میں بیچین کرنے کے لیے ترپانے کے لیے آپ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزمائیے گا انشاءاللہ خودعالہ میری گرنٹی ہے کہ اگر آپ نے تین دن یہ عمل لگاتار کر لیا تو وہ شخص آپ کی محبت میں ایسا پاگل ہو جائے گا کہ آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں پاگل سے مراد مجنون نہیں ہے بس آپ سے شدہ سے محبت کرنے لگے گا اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے تو کیسے کسی پاگل شخص سے کوئی پیار کرے گا شادی کرے گا وہ آپ کی محبت میں ترپ جائے گا مچل جائے گا بڑا ہی آسان عمل ہے تین دن آپ نے یہ عمل لگاتار ضرور کرنا ہے پہلے ہی دن یہ عمل اپنا اثر دکھا دیتا ہے رات کو سونے سے پہلے تقریباً بارہ بجے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے سو دانے والے تسبیح لی لینی ہے باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے بغیر وضو کے عمل نہیں کرنا اور نہ ہی خواتین اپنے خاص آیام میں یہ عمل کر سکتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر یا کسی بھی صاف جگہ پر بیٹھ کر سات مرتبہ درودِ ابراہیم پرنا ہے اور پھر آپ نے سو دانے والی تسبیح کے ہر دانے پر چاروں کل ایک مرتبہ پرنے ہیں یعنی قل یا ایوہ القافرون سور اخلاف قل ہو اللہ آحد سور فلق قل عوض برب الفلق اور سور ناس قل عوض برب ناس چاروں کل کو ایک ایک مرتبہ آپ نے سو دانے والی تسبیح پر پرنا ہے انشاءاللہ جب عمل مکمل ہو جائے تو تین مرتبہ اپنے محبوب کا نام پکار کر سات مرتبہ آخر پر بھی درودِ ابراہیم پرنا ہے اگر آپ کے پاس محبوب کی تصویر ہے تو اس پر دم کر دیں اگر نہیں ہے تو اس کو تصور میں دم کر سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی یہ عمل مکمل ہوگا وہ شخص آپ کی محبت میں ترپ جائے گا اور ہر حال میں آپ سے رابطہ کرے گا تین دن لگاتار اس عمل کو کرنے سے یہ ایک چلے کی شکل اختیار کر لے گا اور اس سے آپ کی محبت انشاءاللہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی اس عمل کی خاص اجازت کے لیے کمنٹر میں اپنا نام لکھ کر سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا آپ کو اس کی آٹومیٹکلی اجازت مل جائے گی اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ ان آچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ